ایک خاتون حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کی اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کی عذابوں کا ذکر سناو تو عرض کی یا رسول اللہ ﷺ سب سے ہلکہ عذاب اخف العذاب ہلکہ ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے لیکن اس کی حدت گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغوہو اس کی شدت سے اس کا دماغ پگل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے یہ سب سے ہلکے عذاب کی قیفیت ہے اور جو عذاب سخت ہیں اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں فرماتا ہے اس بڑے عذاب کا ذکر کیا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا فرمایا اس عذاب کی قیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکے جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو زبا کیا جائے گا جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو زبا کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے مایوس دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے تو وہ کانوں کے راستے سے باہر آ جائے تو اس نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ چلی گئی تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا بدکاری کی تھی آج یہ اس کی نشانی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پیلا ہو اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے اللہ ہٹ بہت تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دی اس کی یہ حد بنتی تھی اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لئے قبول کیا